جال سازی کے ساتھ نتائج بنائے گئے ہیں اور انہی نتائج کو دیکھتے ہوئے الیکشن کمیشن نے این اے سیونٹی فائیو کا نتیجہ روکنے کا فیصلہ کیا اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس بات کی انکواری ہونی چاہیے کہ ان پریزائیڈنگ آفیسرز کو کس کے ایمان پہ کس نے اغواہ کیا کس طرح نتائج تبدیل کیے گئے اور کس نے عوام کا منڈٹ این اے سیونٹی فائیو میں چرانے کی کوشش کی ہے جبکہ پی ٹی آئی نوشیرہ میں اپنی سیٹ بھی کھو گئی تھی تو انہوں نے اس شکست سے اور وزیر آباد کی شکست سے بوکھلا کر کوشش کی کہ وہ دسکا کی سیٹ کو چرا سکیں لیکن ان کی چوری پکڑی گئی ہے اچھا ڈاکٹر فردوس صاحبہ نے ٹویٹ کیا کہ وہ جیت رہی ہے دیکھئے ڈاکٹر فردوس عاشق آوان صاحبہ نے سرکاری منصب کے ساتھ آکے ریٹرننگ آفیسر کے دفتر میں کوشش کی کہ وہاں پہ دونس کے ساتھ روپ کے ساتھ نتیجہ حاصل کر سکیں داندلی کا نتیجہ حاصل کر سکیں لیکن ہم ریٹرننگ آفیسر کی تعریف کرتے ہیں کہ انہوں نے اس دباؤ کا مقابلہ کیا اور الیکشن کمیشن کو میں مطالبہ کرتا ہوں کہ ان کے کانڈیٹ کا نوٹس لے اور خود وہاں پہ پی ٹی آئی کے جو موجود لوگ تھے انہوں نے بھی ڈاکٹر فردوس عاشق آوان کے طرز عمل کو